برادران ملت، افغانستان میں روح نمہ ہونے والی تبدیلیوں کو ہم بڑی توجہ اور تشویش کی نگاہ سے دیکھتے رہیں برادران ملت، افغانستان میں روح نمہ ہونے والی تبدیلیوں کو ہم بڑی توجہ اور تشویش کی نگاہ سے دیکھتے رہیں گزشتہ دو برسوں میں وہاں کئی تبدیلیاں رونما ہوئیں اور احوان مہاجرین کی شکل میں ان کا براہ راست اثر پاکستان پر بھی پڑتا رہا ہے اور ہماری سرادوں کی خلاف ورزی بھی ہوتی رہی لیکن اس کے باوجود ہم نے ہمیشہ انتہائی ضبط اور تحمل سے کام لیا اور ان تبدیلیوں کو افغانستان کا اندرونی معاملہ سمجھا اور افغانستان کے ساتھ معمول کے مطابق خوشگوار تعلقات قائم کرنے کی ہر ممکن کوشش کی حال ہی میں وہاں غیر ملکی مسلح مداخلت کی وجہ سے صورتحال یکسر بدل گئی ہے اس کی وجہ سے بین الاقوامی عامل اور سلامتی کے لیے دور رس اثرات مرتب ہوئے جو اسلامی دنیا کے لیے بالخصوص اور ساری دنیا کے لیے بالاموم باعث تشویش ہے دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ پہلا موقع ہے مغلوب کرنے کی اس کوشش کو اگر بروقت نہ روکا گیا تو عالمی امن اور چھوٹے ملکوں کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا یعنی اگر یہ روایت بلا روک ٹوک چل پڑی تو آج جو حال افغانستان کا ہوا ہے کل کسی اور ملک کا بھی ہو سکتا ہے اسلامی کانفرنس کے وزرائے خارجہ کا یہ غیر مام اور اپنے مقصد کا گہرہ احساس ہونا چاہیے اسلامی اقدار اسلامی روایات اور اسلامی ثقافت کے علم بردار افغان بھائیوں کی آزاد اور خود مختار ملک افغانستان کی آزادی اور حاکمیت آلہ کو جس طرح روندہ گیا ہے اس پر گہری تشویش کا اظہار کرنا کافی نہیں ہمیں افغانستان میں بسنے والے بھائیوں کے ساتھ اپنی ہمدردی کا اظہار کرتے وقت اس بات کی پوری کوشش کرنی چاہیے کہ افغانستان کی سرزمین کو روسی فوجوں سے جلد از جلد اور مکمل طور پر خالی کرائے جا سکے آج ہم تاریخ کے ایک ایسے اہم مور پر کھڑے ہیں جہاں ساری دنیا کی نظریں ہم پر لگی ہیں آج ہم پر ایک اہم ذمہ داری آئید ہوتی ہے آج اسلامی امہ اس بات کی منتظر ہے کہ بزراء خارجہ کا یہ اجلاس ایک اسلامی ملک کو غیر ملکی جاریت کے چنگل سے بچانے کے لیے کیا اقدام کرتا ہے برادران اسلام آج ہم بنیادی طور پر افغانستان میں روسی جاریت سے پیدا ہونے والی نازک صورتحال کا جازہ لینے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں میں اس پلیٹ فارم سے اپنے افغان بھائیوں کو یقین دلاتا ہوں کہ اس کانفرنس یہاں منقض ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ مصیبت کی اس گھڑی میں وہ اکیلے نہیں بلکہ اسلامی امہ اور پوری عالمی برادری ان کے ساتھ ہیں موسیقی